اور ایک بڑی خبر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد اب پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے نیوز ایٹ این انڈیا سے خاص بات چیت میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں مانسا بھد بھد سواگت ہے آپ کو اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ پارٹی کا کیا ہوگا پارٹی کون چلائے گا مکہ منتری کون ہوں گے دلی کے اور کیونکہ اروند کیجریوال بال کے بعد سب سے بڑے چہرے کے طور پر آپ کو دیکھا جا رہا ہے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو اب کوئی پلاننگ کی ہے کس طرح سے پارٹی چلے گی کس طرح سے آگے کیونکہ election بھی ہے دیکھیں یہ کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے اروند کیجریوال ایک سوچ ہے اروند کیجریوال ایک بھیقتی نہیں ہے یہ غلط فہمی میں ہے کہ اروند کیجریوال ایک بھیقتی ہے اس کو گرفتار کر لو تو اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی تو سوچ کو کیسے گرفتار کر سکتے ہو آپ آج شہیدی آزم بھگا سنگھ کا شہیدی دپس ہے 23 مہارچ 1938 کو آج ان کی شہیدی ہوئی تھی انہوں نے پھانسی کے رسے چوم میں تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا شہیدی آزم بھگا سنگھ نے کہ میری موت پر مت رونا میری سوچ کو بچانا تو سوچ کو بچا رہے ہیں سوچ بچے گی سوچ ہے سوچ کروڑوں لوگوں کے من میں کیجریوال کی سوچ جو ہے وہ گھر کر چکی ہے تو پارٹی ہے پارٹی دو سٹیٹوں میں ہماری سرکاریں ہیں داس ہمارے راجے سبب میں ہیں ایک ہمارا لوگ سبب میں ہیں پانچ ہمارے گجرات میں ہمیں دو ہمارے گوہ میں ہمیں ایک سنگھرولی میں مدبردش میں ہماری میر ہیں چنڈگر میں ہمارا میر ہے ایم سیڈی میں دلی میں ہم ہیں تو یہ ایسے ختم ہونے والی پارٹی تھوڑی ہے کہ ایسے کچھ جالا تھوڑی ہے کہ اتار دو گے جالا لگایا اتار دو گے تو یہ ہی تو پارٹی ہے جو بی جی پی کے لیے خطرہ بن رہی ہے اسی لیے تو پھر گرفتار کر رہے ہیں لیکن آپ کے تین بڑے چہرے ہیں منیس سوڈیا ستندر جین سنجے سنگھ پہلے سے جیل میں تھے اب آروند کیجریوال چنو آپ کیسے لڑیں گے آگے کس طرح سے چلے گا آمانی پارٹی چہروں کی راج نیتی تو کرتی نہیں آمانی پارٹی تو لوگوں میں سے چہرے بناتی ہے آپ دیکھیں آپ پنجاب میں رہتے ہیں بان میں امیلے ہیں ایک سو سترہ میں سے اسی فرس ٹائمر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ستائی سال کے اٹھائی سال کے لڑکے لڑکے جیت گئے اب چہرے بن گے وہ بھی ہم لوگوں نے لوگوں کو آگے لانے کی راج نیتی شروع کی ہے میں کونسا چہرہ تھا جی تو مطلب جتنے ہمارے بانتری ہیں ہم سب سپاہی ہیں جنرل ہاں عربن کے جیبال ہمارے سپریموں ہیں رہیں گے اور ان کی سوچ پر پہرہ دیکھے پورے جوز سے لڑیں گے اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط فہمی میں ہے کہ شاید بپاکشوالوں کو ایسے پکڑ کے ہم پارٹی ختم کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا سچ کو سچائی کو دبایا تو جا سکتا ہے کچھ سمیے کے لیے لیکن سچائی کبھی مرتی نہیں ان صاف دا دن نہیں چڑنا جو لوگ کاندے دلچوں اے ڈرنی جاندہ میں انہوں نے کہنا چونہ رات لمی ہوندہ مطلب سورج مرنی جاندہ سورج چڑے گا دیش میں سچائی کا سورج چڑے گا تیرہ سیٹوں میں کتنی پنجاب میں کونسی کیوں تیرہ کیوں کرکشیتر بھی بولو ساتھ میں دلی کی بھی ہیں گجرات بھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آمادی پارٹی سب سے بڑی شکتی کے روپ میں لوگ سوا الیکشن میں سامنے آنے والی ہے ارون کجریبال جلدی باہر آئیں گے اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے آخری کیلٹ ہوکا ہے جو دیموکریسی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ تنتر کی حتیہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ لوگ تنتر میں لوگ بڑے ہوتے ہیں لوگ جب چاہیں آدمی عرش پر لوگ جب چاہیں آدمی فرش پر تو دلی کی سرکار جو ہے وہ جیل سے چلے گی اور مکہ منتری بھگوانت مان پر ایک بڑی ذمہ داری عام آدمی پارٹی کو سنبھالنے کی بھی ہے اور لوگ سوا چنا جیتنے کی بھی ہے کیامرامین جندر کے ساتھ پنکش پائی نیوزیٹی دلی ہے کیامرامین جندر کے ساتھ پنکش پائی نیوزیٹی دلی ہے